میرا دیش ہار نہیں سکتا یہ زہر ہے اس کے لئے جینا ضروری ہے تب تک ٹائگر زندہ ہے سلمان خان کی موزڈ اپ ڈیٹ فلم ٹائگر جو کی بائی آر ایف سپائی اونیورس کی پہلی جاسوسی پر آدھارت فلم ہے ٹائگر کے اب تک کل تین پاتہ چکے ہیں ٹائگر تھری پچھلے سال یعنی دوزار تئیس میں سینما گروہ میں ریلیز ہوئی تھی اب درشکوں کو ٹائگر فور مووی کا بے سبری سے انتظار ہے چلیے جانتے ہیں سلمان خان کی فلم ٹائگر فور کب ریلیز ہوگی اور فلم سے جڑے کچھ انی تازہ اپ ڈیٹ کے وارے میں جاننے سے پہلے چینل پر اگر آپ ہمارے پہلی وار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کر کے کومنٹ کر کے ضرور بتانا کہ آپ ہماری ویڈیو کہاں سے دیکھ رہے ہیں تو چلیے دوستو ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں سپر جاسوس ابیناج سنگھ رات اور اور ٹائگر ان کی پتنی جو کبھی پاکستان کے جاسوسی بیبھاگ میں کام کرتی تھی زویا کی کہانی ہے فلم میں ٹائگر کا کردار سلمان خان نے نبھایا ہے تو وہیں زویا کا کردار کیٹری ناکیف نے نبھایا ہے ٹائگر تھری فلم درشکوں کو اتنی زیادہ پسند آئی تھی کہ باکس آفیس پر فلم نے جم کر پیسے چھاپے تھے اور فلم نے کل تین سو کروڑ سے زیادہ کی کمائی کی تھی ٹائگر تھری کے بعد درشکوں کو ٹائگر فور مووی کا انتظار ہے ٹائگر فور کو لے کر آئے تازہ اپڈیٹ کے انصار سلمان خان اور کیٹری ناکیف کی جوڑی درشکوں کو سینیما گھروں میں ٹائگر بنام پتھان سے پہلے دیکھنے کو ملنے والی ہے خبروں کی مانے تو ٹائگر فور مووی سے پہلے یہ اشراج فلم بنام ٹائگر وزس پتھان مووی پر کام کرنا چاہتی ہے یہی وجہ ہے درشکوں کو ٹائگر فور کے لیے لمبا انتظار کرنا پڑے گا ہو سکتا ہے کہ ٹائگر فور کو فلور پر آنے کے لیے دوزار ستہ اس تک کا سمید ٹائگر فور میں کاشت کی بات کریں تو سلمان خان کے ساتھ کیٹری ناکیف نظر آئیں گی ان کے علاوہ کونسا کلاکان نظر آئے گا ابھی کچھ کہنا مشکل ہوگا آپ سبھی لوگ کو ٹائگر فور مووی کا کتنا زیادہ انتظار ہے اپنی رائے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں ایسی طریقی کے اپ ڈیٹ پانے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں جے ہند